اسلام علیکم گوڈ ماننگ پاکستان آپ ہے وقت نیوز کے ساتھ اپنے فیورٹ پروگرام نیوز لاؤنج میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیہ فخر اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر ابباس پروگرام نیوز لاؤنج میں بات کریں گے آج دن بھر ہونے والی اہم سیاسی ثقافتی ملکی اور بین و لقومی تبدیلیوں پر نوائے وقت کی اہم خبریں شامل کریں گے ان خبروں پر تبصریں آپ کو دیں گے اور آپ ہمیں لائف کالز کر سکتے ہیں ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر اور آپ ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں آج کی اہم خبروں پر اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں اپنے مہمان کو اور انہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی اور سینئر نیوز ایڈیٹر دلوور چودی صاحب کیسے ہیں آپ سے جی اللہ کا شکر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے دن کی ملکی اور بینلو قومی اہمیت کیا ہے انیس سو اکیانوے پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر پہلا جنگی ٹینک تیار کیا اس ٹینک کا نام الخالد رکھا گیا یہ ٹینک چین کے نورینو قسم کے نوے دو درس کے بنائے گئے اہم جنگی ٹینک کی بنیاد پر بنایا گیا انیس سو اٹھامن الیاس رشدی کی طرف سے پاکستان فلم انڈسٹری کا پہلا نگار فلم ایوارڈ متعارف کروایا گیا پاکستان کا یہ قدیم ترین ایوارڈ شو بیس کی شخصیات کے لیے سرکاری ایناک کی حیثیت رکھتا ہے انیس سو پچپن والڈ ڈیزنی کے غیر حقیقی اور پرانی یادوں کے دار الحکومت ڈیزنی لینڈ کو کھول دیا گیا سابق سنگتروں کے پیڑوں کی ایک سو ساٹھ اکڑ ارازی پر سترہ ملین ڈالر کا بارک کلیفورنیا میں تعمیب کیا گیا اور اب بڑھتے ہیں نیوز لاؤنج میں نوائی وقت ٹوڈے کے جانب اور نوائی وقت ٹوڈے میں آج ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ چیف نیوز ایڈیٹر دلاور چودری صاحب موجود ہے ان سے اہم خبروں پر اور سب سے پہلی خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں جو کہ ہے چیف جسٹس کی جانب سے جو انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں وزیراعظم سمیز سب کو بتا دیں آئیے سائی میں سیاسی سیل کام نہیں کر سکتا ہے جی دلاور چودری صاحب ایک تو آئیے سائی اور پھر سیاسی سیل اس میں جو چیف جسٹس کی جانب سے جو ریمارکس دیئے گئے ہیں اس میں جو ایک تضاد آیا ہے جو اہم اس میں ایک خبر سامنے آئیے سوال سے کیا کہیں گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی سیل کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جمہوریت میں بڑی منوورنگ ہوتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور ایجنسیز کی طرف سے بھی یہ اسی کا ایک شاکسانہ ہے بیسیکلی یہ اسغر خان کیس ہے جس میں کہ یہ کہا گیا کہ ایک موقع پر اس وقت کے آرمی چیف نے اسلم بیگ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آئے جائے بنانے کے لیے اتنے پیسے جو ہے وہ دیئے اور اس طرح کی باتیں تو اس کو کوٹ میں لیا گیا ہے اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کام کرتا رہا ہے جس کا نوٹفکیشن مانگتی رہی ہے سپریم کورٹ لیکن ابھی تک وہ پروائیڈ نہیں کیا جا سکا اور شاید کیا بھی نہ جائے کیونکہ ابھی بھی یہ کہا گیا ہے کہ کہیں سے نہیں ملا کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ گیز ایٹ آف پاکستان میں جا کے دیکھیں چاہید وہاں سے آپ کو ملے بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی منوبرنگ ہے بیسیک رائٹس جو ہیں اس کے کلوز جو ہے کانسٹیٹوشن کی اس کے خلاف ہے کہ کوئی ایسا سیل ہو جو کہ عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے اور ان کو فری فیر جو الیکشنز ہیں ان سے محروم رکھے اور منوبر کرے الیکشن کو انجینئر کرے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ان کو مطلب کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں ایک بڑے اہم ریمارکس اور بھی ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں بینگلہ دیش کی طرز کا جو سسٹم ہے وہ نہیں آئے گا ایکچولی جب سے یہ گلانی صاحب کو تو انہیں حدالت میں سزا دی گئی ہے اور اس کے بعد ان کی ناحلی کو کنفرم کیا گیا ہے اس کے بعد ایک تاثر یہ اوبر رہا ہے اسلام آباد میں بڑی افوائیں ہیں کہ شاید کوئی ایکسٹرہ کانسٹیٹوشنل میئرز لی جا رہی ہیں اور بنگلہ دیش کے جیسا سسٹم جس میں ٹوئیئرز انٹیرم گورنمنٹ ہو ہیڈڈ بائی چیف جسٹس جس طرح کے بنگلہ دیش میں ہوا اور پھر وہ سارا کرپشن کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سب کو صاف کرے اور اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں تو انہوں نے اس کو بڑی کلیرلی ڈینائے کیا ہے ایکچولی یہ لٹمس ٹریسٹ ہوتا ہے کہ آپ مطلب گورنمنٹ کے کسی کارنرز کی طرف سے وہ ایڈمیٹ تو نہیں کریں گے کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہو کہ آپ کانسٹیوشن پہ چلیں اور کانسٹیوشن یہ کہتا ہے وی آر این ای بیٹر پوزیشن ٹو اس کو تشریح کریں کانسٹیوشن کو جوڈیشری کے طرف سے تو وہ یہی ہے کہ اس معاملے میں صدر کو کوئی امیونٹی نہیں ہے آپ خط لکھیں اور پھر جب آپ کو وہ ناہل قرار دیتے ہیں پھر اس طرح کی ایک باتیں جب آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سسٹم آپ کا جو ہے وہ مصیبت میں ہے آپ مطلب جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے کام تو پھر آپ ایک لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس سے ڈیفنسیو پہ لاتے ہیں دوسرے ادارے کو بھی کہ جناب یہ کوئی ایکسٹر جوڈیشل میئرز کی تیاری ہو رہی ہے اسی لیے منتقی وزیراعظم کو جو ہے وہ گھر بھیجا جا رہا ہے ایس آئی میں ایک سیل کام کر رہا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کرتا ہے وہ پیسو کی خورد برد کے الزامات ہیں یہ سیاسی سیلف صرف آئی ایس آئی میں تو نہیں ہے انٹیلیجنس بیورو کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے ایف وی اے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے بلکہ ابھی حال ہی میں کچھ روز قبل آئی بی کے جو ڈی جی ہیں آفتاب سلطان ان کو تبدیل کیا گیا کیونکہ انہوں نے آئی بی کے جو فنڈز ہیں انہیں سیاسی مقاصد میں استعمال کرنے میں رکاوٹ بنے اور اختر حسین گورچانی جو بڑے جالی قسم کے آفیسہ نے ان کو لا کے لگا دیا گیا تو یہ تو تمام ایجنسز میں کام کرتا ہے دیکھیں جی ویسے تو آپ پولیس کی جو بات ہے مطلب وہ بھی بھینس چوری کا مقدمہ جو اس طرح کی ٹرم نالوجیز ہیں ہماری سیاست میں بڑی فیملیئر ہیں یہ تو ہوتا ہے لیکن بیسیکلی جو بڑا ایکٹیو رول جس کا رہا ہے جو بات ہوتی رہی ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل سیل ہے وہ منوبرنگ کرتا ہے لازٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں نا تحریک انصاف کی طرف سے جو جلسے ہوئے ان پر اپوزیشن مسلم لیگ نون اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جناب آئی ایس آئی کے منوبرنگ ہے شجاہ پاشا صاحب ڈائریکٹلی انوالو ہیں تو بیسیکلی یہ ویسے تو ہر ایک میں ایک پولیٹیکل انیلیسس سیل ہوتا ہے لیکن وہ کتنا ایفیکٹیو ہوتا ہے کس حد تک ہوتا ہے یہ آئی ایس آئی کے حوالے سے زیادہ ہے کہ ان کی منوبرنگ زیادہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل انیلیسس سیل ختم کر دیں اداروں میں وہ رہیں گے وہ پولیٹیکل انیلیسس کرتے رہیں گے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا لیکن ان کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے سرر ایس آئی کے سیل کے حوالے سے کہا گیا پولیٹیکل انیلیسس سیل کی بات کی ایسی سیچویشن میں پولیٹیکل انیلیسس سیل ان کو کیسے خان کیا جا سکتا ہے مطلب یہ بات جو ہے کہ سیچویشن کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا آپ کا ہمیں ایک میڈیا گروپ ہیں فرض کرنے یہ کچھ ہے وہاں بھی ایک رائٹ تو ہے نا کہ آپ پولیٹیکل جو سیچویشن ہے اس کو انیلائز کریں کہ وہ کیا جا رہا ہے کیسے ہے وہ تو آپ کو رائٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو منوبر کرتے ہیں پولیٹیکل سیچویشن کو اس کو آپ انجینئر کرنے کی کوشش یعنی جنرلیزم کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکس کے اندر پولیٹیکس کے اندر استعمال کرنے لگتے ہیں تو یہ ایکزیجوریشن یہ ہے ایکزیجوریشن اور اوور سٹیپنگ ہے اور یہ بیسک رائٹس کے جو کانسٹیٹوشنل شکھ ہیں آرٹیکلز ہیں یہ ان کے اگینسٹ آتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تو بیسکلی جو کہا گیا ہے وہ آئی ایس آئی کے پولیٹیکل سیل کے حوالے سے یہ کہ یہ اس معاملے میں انجینئرنگ کے حوالے سے جو معاملات کو انجینئر کرتا ہے الیکشنز کو اور چیزوں پولیٹیکل معاملات کو جو ہے وہ منور کرتا ہے بیسکلی اس کے حوالے سے زیادہ بات کی جائے آخری اس میں آپ شامل کرتے چلیں کہ اس میں اسکر خان کیس تھا جس میں ریمارکس دیئے گئے ہیں کہ رقم کی تقسیم ثابت ہو چکی ہے یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے اور کس نے مزید پیسے دیے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا عدلیہ کو کمزور کرنے کی باتوں سے کام نہیں چلے گا یہ ریمارکس دیئے ہیں عدالت عالیہ نے اسکر خان کیس میں اس میں سے اہم جو بات آپ سے پوچھا چاہوں گا دلاور صاحب کہ کس نے کتنے پیسے دیے یہ بھی شاید پتا چل جائے کس نے پیسے لیے یہ بھی پتا چل جائے رقم کی تقسیم کس طرح سے ہوئی کون سا میڈیم میں اختیار کیا گیا یہ بھی شاید سامنے آسکے لیکن ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی یہ کہنا ہے چیف جسٹس کا اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں دو تین بات لیں ہیں ایک چیز جو میں نے کہا کہ جب آپ کوئی کانسٹیٹوشنل اوور سٹیپنگ کرتے ہیں جو گورنمنٹ ہو پھر آپ ایک لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں ادھر ادھر سے افوائیں پھلاتے ہیں کہ جی کوئی ایکسٹرا جوریشل یا ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل میئرز ہو رہی ہیں دوسرا اب یہ جو بات ہے بیسیکلی اس میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بڑے نام آتے ہیں تو گورنمنٹ یہ بھی گورنمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب سزا کون دے گا یہ تو ان کے کیسز تو اٹھائے نہیں جاتے جیسے نواز شریف شریف برادران کبھی نام آ رہا ہے اس میں تو اس میں دو چیزوں کو بڑا کلیریفائی کیا ہے سپریم کورٹ نے چیف جیسٹس صاحب نے ایک تو یہ کہ وہ ذمہ داروں کو سزا دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تائین ہو چکا ہے اب بات اس سے آگے چلے گی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ پیسے نہیں دیے یا پیسے نہیں لیے یہ تائین ہو چکا ہے اب کتنے پیسے لیے ہیں یا کس کیا میڈیم یوز کیا گیا اور کس طرح پیسی کو پیسے دیے گئے ہیں یہ تیہ ہونے کی بات پورا جو انصاف کے پیسے لیے اور کون سے میدارہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی ان کو ریپورٹ دی جائے گی کیا وہ شفاف اس میں انکوائری ہوگی کیا وہ ریپورٹ صحیح ہوگی آپ کو لگتا ہے دیکھیں جی اس کو تو کہتے ہیں کیونکہ اس کی ریپورٹ محضرت کے ساتھ یا تو ناب تیار کرے گا یا کوئی ایف ای 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 اس قسم کی ایجنسی تیار کرے گی یہ پولس انویسٹیگیٹ کرے گی اور وہ سارے ادارے یا وفاق کے انڈر آتے ہیں یا وہ صوبائی حکومتوں کے انڈر آتے ہیں اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے ہی لوگ جو ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہمیں تو یہ شاید صرف ایک پلٹیکل سٹرنڈ کے طور پر اس کیس کو پیپلز پارٹی سمال کرے گی نون لیک کے خلاق دیکھیں جی اگر اس کیس کا کوئی ڈیسیشن نہ آیا اور ذمہ داروں کو سزا نہ ملی تو میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کے لیے بڑا مشکل ایک مسئلہ ہوگا بڑا پرابلم ہوگی اس لیے وہ اس کو ڈیسائٹ کریں گے اب یہ بات کہ اس کو نیب کرے گا طلاب صاحب عدلیہ کراچی امن کیس کی عدلیہ نے سماعت کی اس میں کسی کو سزا ہونی سکی بلوجستان امن کیس سر رہ چار مہینے سے اس میں سزا ہونی پا رہی ہے تو یہ تو کیس ویسی بیس سال پرانا ہے اس میں کیسے سزا ہونی میں ارز کرتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جن کیسز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس میں پیرامیٹرز تیہ کرنے تھے کہ کیا میرز لی جائیں اور پھر اس کے بعد مطلب اس میں کوئی کسی کو سزا دینے والی بات نہیں تھی کوئی انویسٹیگیٹیو معاملہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا ہے یہ اوور سٹیپنگ ہے الٹرا وائر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ مینوور کر رہے ہیں بیسک رائٹ سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں پیسے بانٹ رہے ہیں اپنے اس کو کرنے کے لیے اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ انویسٹیگیٹیو جو ہے مطلب اس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ سارا سپریم کورٹ اپنے سٹائل میں کرے گی لوگوں کو بلائے گی ان سے پوچھے گی یہ کسی نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہ کیس نہ کسی آئی بے کو دیا جائے گا نہ پولیس کو دیا جائے گا بلکہ اس کی جس کو کہتے ہیں نا چھان بین مکمل طور پہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کے انداز میں جو سپریم کورٹ کرے گی لوگوں کو بلائے گی ان سے سوالات کیے جائیں گے پھر کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا مطلب آپ یہ سمجھے ہیں کہ اور اس میں ایویڈینسز مانگی جائیں گی جو بھی سارا معاملہ ہوگا وہ تسلیف شوگا دیکھیں جی اس میں یا مامو کمیشن کی طرح کوئی مہران کمیشن بن جائے گا جو پھر دو سال تک کام کرتا رہے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑی اچھی بات ایک اور کی انہوں نے کہا جی آپ نوٹیفکیشن لے کے آئیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملنے راست یہ پلیٹیکل سیل کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ ایویڈینسز بھی کلیکٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ محض وہ ایک تجزیہ کریں گے اور اس کے اوپر ایک رائے قائم کر لیں گے بلکہ ایک پروپر ایویڈینسز بھی کہ وہ آخر وہ اس کا ریکارڈ جو حبیب بینک سے پیسے دیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ مہران بینک سے جو پیسے دیے گئے ہیں ان کا پروپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریکارڈ جو کہا جاتا ہے کہ فائلیں گم ہو گئی ہیں یہ یہ ہو گیا ہے لیکن اس موجود ہے وہ سارا کلیکٹ کیا جائے گا ایویڈینسز کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا سر جہاں پہ دعالت کو نوٹفکیشن یعنی کیا جا سکا وہاں پہ یہ ساری ریپورٹس کہاں سے مہیا کی جا سکیں دیکھیں جی یہ تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو دعالت کا بھی دیکھیں ان کا بھی اپنے وقار کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور کیسے اس کو لے کے آتے ہیں اور کیسے لوگوں سے نکلواتے ہیں یہ انہوں نے وہ جانتے ہیں بڑے اچھی طرح اور یہ اس میں وہ مطلب کافی حد تک انہوں نے جو ڈیڈ لائنز دی ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوں ہیں اور کیس آگے بڑھا دیکھیں نا پہلے جو دو مہینے پہلے سیچویشن تھی وہ اب نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں اس مطلب ایک چیز سینٹسائز ہو گئی ہے اب اس کو بریاد بنا کے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کے پروپر ایویڈینسز کولیکشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا دیکھیں نا انصاف تو ہوگا چاہے اس میں تھوڑا دیر ہو جائے ایویڈینسز جو ہے وہ ملنے میں دیر ہو سارا کچھ ہو لیکن اس کو میرا کہلہ ہے سپیڈی جسٹس پہ بہت بڑا مستہ ہے اصل میں یہ بھی بہت بڑی چیز سامل آ رہی ہے ہمارے ایکچلی سپیڈی جسٹس کا جو معاملہ ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے ایکوینٹڈ نہیں ہے ایکوینٹس نہیں ہے ہماری لاو کے ساتھ ہم لوگ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک پٹیکلر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور اب جو ہے ہمارا جو جوڈیشل پروسس ہے جس کو کہتے ہیں ایکٹیوزم اس کے دور میں داخل ہوا ہے تو پہلے پہلے آپ دیکھیں نا ان کو بڑی مسئیبت آتی ہے ان کو جھڑکیاں بھی سننا پڑتی ہیں بڑے بڑے پولیس آفیسرز کو جسٹس میں یہ بھی رکوابٹ ہیں اداروں کو خالی بلیم کرنا مناسب نہیں ہوگا دلاور صاحب مسلم ریکنون کے قائد کی جانب سے بھی عدلیہ کے حوالے سے بیان سامنے آئے اس حوالے سے آپ بات کر لیتے ہیں جمہوریت نہیں حکومت ناکام ہوئی عدلیہ کے خلاف کوئی سازش کام کہ آپ نہیں ہونے دیں گے نباز شریف صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اتحادی جماعتیں بھی حکومت کی گناہوں میں شریک ہیں مارشل لاک کی کوئی گنجائش نہیں یہ بات انہوں نے ہیتھرو ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہیں جب وہ لاہور واپس آ رہے تھے جمہوریت نہیں حکومت ناکام ہوئی عدلیہ کے خلاف کوئی بھی سازش سے اس کو کامیاب نہیں ہوئے دیا جائے دلاور صاحب ایک معذرت کے ساتھ عدلیہ کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے عدلیہ کے خلاف سب سے بڑی سازش تو توہین عدالت ایک دو ہزار بارہ ہے جو منظور ہو گیا اور وہ خاموشی سے دیکھتے رہ گیا اور واک آٹ کر گیا انہوں نے تو اسمبلی میں آ کر پروٹیس تک نہیں کیا ہے اور جو اسمبلی فلور کو یوز کرتے ہوئے مزمت تک نہیں کیا تو وہ کونسی سازش ہے ہوگی جس کو وہ ناکام نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مدیہ یہ کہوں گا کہ مجھے نواز شریف صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جمہوریت ناکام نہیں ہوئی بلکہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے دیکھیں جس طرح کوئی آمیر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو ڈیموکریٹ ہوں اور میں ڈیموکریسی کے لیے آیا ہوں ایکچلی گراس روٹ لیول تک لے کے جاؤں گا تو ہمیں پورا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بلف کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ان اسٹیٹ آف فلکس وہ لوگوں کو رکھنا چاہا رہا ہے کہ چینج ایک چینج سے دوسری چینج تاکہ اصل ایشیوز پر بات نہ آئے کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں اور وہ سب سے بڑا جمہوریت کا علم بردار بن جاتا ہے اسی طرح جمہوریت کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ ناکام نہیں ہوئی اگر آپ کے جو لوگ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں اگر آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اس سسٹم کو ناکام کر رہے ہیں آپ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے ہیں لوگوں کا انتھوزیزم ختم کر رہے ہیں اس سسٹم کے حوالے سے دوسری بات جو بات تو ہی نے عدالت کی ہے مطلب یہ میں نوازشری صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ان کو چاہیے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا ماحول کو اپنے حوالے سے بھی ٹھیک ہے نا تین سال تک تو آپ بالکل معاملات سے اس طرح سیریسلی آپ نے لیے ہی نہیں تین ساڑھے تین سال پھر آخری سال آپ بڑے تیز ہوئے ہیں اگر آپ پہلے ہی چیک اینڈ بیلنس جو کہ اپوزیشن کا کام ہے اسی طرح کرتے رہتے تو شاید آج لوگ جو ہیں وہ جمہوریت سے اتنا متنفر جمہوریت کے نام سے اتنا متنفر لوگ تو دوبارہ اسی عامریت کے دور کو یاد کر رہے ہیں لوگ پھر جنرل مشرف کے دس سالہ دور کو یاد کر رہے ہیں اور نوازشریف صاحب کی جانت سے خود ہی انہیں ماشاء اللہ کا ذکر کرتی ہے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی چھوٹی سی عرض سے پہلے میں تھوڑی ایک عرض کرنا ہوں اپنے کالرز کو نمبر بتا دے جس پہ وہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں دلاور چالی صاحب موجود ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں نمبر ہے لاہور کے کورڈ کے ساتھ صفر چار دو تین چھے تین ایک پانچ دو سفر سات اور ایک اور نمبر ہے نمبر ہے صفر چار دو تین چھے تین سفر ساتھ چھے ایک ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی توہین عدالت کی اس حوالے سے وہ اپنی بسات کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے انہوں نے پروٹیس بھی کیا ہے لیکن لیجسلیشن تھی اس میں ٹو تھرڈ میجورٹی کی ضرورت نہیں تھی جہاں ٹو تھرڈ میجورٹی کی ضرورت تھی ڈویل نیشنلیٹی میں وہ نہیں لا سکی گورنمنٹ ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو چکے سمپل لیجسلیشن تھی اور اس میں ان کے پاس اتنی میجورٹی تھی کہ اپوزیشن چاہے شور میں چاہے جو مرضی کرے انہوں نے اپنا وہ کام کر لی ہے اب اس کو جج کرنا عدالت کا کام ہے کہ یہ الٹرا وائر ہے ویڈ کونسٹیٹیوشن یا کیا ہے یہ وہ تئیس کو ہو رہا ہے وہ سارا نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد چلتے ہیں وزیر علیہ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے جانب جنہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ غیر آنی اقدام کی راہ ہموار کر رہے ہیں نیٹو کنٹینرز کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری نہیں ہے صوبے میں امن و امان کا تانہ بانہ عالمی سازش سے ملتا ہے دلاور صاحب اگر ہم اسلم رئیسانی کی زبان میں بات کریں تو شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے چاہے غیر آئینی کیوں نہ ہو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا کہ تبدیلی جو ہے وہ غیر آئینی ہو اس پہ وہ اپنا موقع سے پیچھے آٹ گیا ہے بات یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کون ہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ واضح بات کریں ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کچھ چیزیں پردے میں کر کے ادھر ادھر کہہ کے عزید بکر کر کے تو کہہ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ مطلب بات یہ ہے کہ صوبے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے کنٹرولز میں نہیں آ رہے پھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ کے بیان میں کانٹرڈکشن ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے خراب حالات نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک غیر آئین اقدام کے لیے باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف کہہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تانے بانے عالمی سازشوں کی طرف جا رہے ہیں جو صرف انڈیا نہیں بلکہ جو انڈیا بھی ایک فیکٹر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو افغانستان میں بیٹھ کے جو کر رہے ہیں اس کے تین چار کار جرام شعوری صاحب آپ سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ لائک کالر موجود ہے تور خم سے ان کو ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے رہت بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ آج ہم سے السلام علیکم بلاور بھائی ملکم سلام سر جالے رہے ہیں جنہیں ٹیف الیکشنال کمیشنال پاکستان مقرر کیتے ہیں جنہیں اخلاب سپریم کورٹ زیٹا بھی ہوئی ہے کہ ایک گورنر رہے ہیں سندھ دیدے اے مطلبے کی الیکشنال کمیشن نہیں رہا سکتے ہیں میری روکیسٹے ہیں کہ پاکستان دے الیکشن ہم نے اس سپریم کورٹ میں فیعت ہونے مطلبے ہونے سپریم کورٹ انشاء دے الیکشن دی کہ دوسری گال لے دے کہ سپریم کورٹ تمام سیاسی پارڈیاں نو بلائے موقع دے انہوں نے گال لے کسی میرا مطلبے کرے بھی کچھے ہو کے حکومت نہیں کر سکتے اگر تیفل پارڈ بھی حکومت ہوگی تو انہوں اے مکم بلیک مل کرے گی اے ایر بھی بلیک مل کرے گی دوسیے پارڈی بلیک مل کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان ساری سیاسی پارڈی مل کرے گی اپنے کورٹ انہوں بلائے کروے کہ سارے ایک بندہ کرا مرضی میرا دکھوے پارڈی کے سبرہ الیکشن دے پاکستان آوے الیکشن دے کھڑا ہوگے سدارہ الیکشن دے گی اوہ اپنی قدیمہ آب بڑھائے ساری جنگ مطلبے ہوگے گی اگر نوازی کام جائے گی پورے پرسن عوام سے کھڑو وہ اپنی کبینہ اپنی ازادہ مناوے وہ اپنی کبینہ کسی بلیک مل کرے گی جی بہت شکریہ رات صاحب ترخم سے موجود ہے رات صاحب سب سے پہلے بات تو یہ کہ چیف الیکشن کمیشن کو دلاور صاحب نے نامزد نہیں کیا آپ کرتے ہیں کہ انہوں نے نامزد کیا اور جو وہ ایک بات کر رہے ہیں یہ ایک موڈل ہے جس طرح چیف جسٹس نے کہا کہ بنگلہ دیش کا موڈل نہیں آئے گا اور بہت سارے موڈلز ڈسکس ہوتے رہے تھے ہیں یہ جو موڈل پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہہ گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان سے باہر بالکل نہیں آنا چاہتی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو میسیج ہے چیف جسٹس کا کہ ایک تو بنگلہ دیش کی طرز کا کوئی سسٹم نہیں آرہا دوسرا یہ ہے کہ ایک جگہ پھر انہوں نے رات خطاب کیا وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آئین سے تجاوز اوور سٹیپنگ جو ہے وہ اس کے آگے دیوار بن جائیں جی جس مطلب یہ سارے معاملات اس طرح یہ تو ایکسٹرا کانسٹیوشن ہو جائے پارٹیز کو بلالیں اور یہ وہ ہر ایک کو اپنا اپنا رولت جو ہے وہ ادا کرنا ہے ہمیں اداروں کے اوپر اور اداروں کو ہمارے اوپر اپنا ٹرسٹ بڑھانا ہے جو کہ میوچل ٹرسٹ بڑھے گا تو ملک آگے چلے گا اور اس کے لئے اس میں عوام کا بھی بڑا ہے آپ نے عوام کی بھی رہ سے کہ آپ خود ہی بات کریں پاکستان کا ایک عام شہری جس کا کیویو آپ نے جانا جس کا نظریہ آپ نے جانا جو کیا کہنا چاہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس نے بات کیا اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اکیلے حکومت نہیں لے کے آ سکتے ان کو دوسری سیاسی جوادوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا تو ہی وہ حکومت لے کے آ سکتے ہیں ایک پاکستان کے عام شہری کی یہ سوچ ہے آج اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے ہنگ پارلیمنٹ کا جو کانسپ ہنگ پارلیمنٹ کا کانسپ اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہے کانٹینیوس پروسس نہیں رہا ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے اس میں مطلب بہت سی رکاوٹیں رہی ہیں بہت سی کہیں آئی ایس آئی کے پلیٹیکل سیل کام دکھا رہے ہیں اگر جمہوریت آ بھی گئی ہے تو یہ ساری اس وجہ سے عام آدمی جو ہے اس کا اتنا ٹرسٹ بھی ڈیویلپ نہیں ہو سکا اور کچھ ہمارے لوگ بھی اس طرح میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اداروں پہ اور اداروں کو ہمیں ہمارے اوپر عوام کے اوپر اپنا ٹرسٹ بڑھانا چاہیے تو وہ نہیں بن سکا جس کی ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہنگ دیکھیں نا پارلیمنٹ چاہے ہنگ بھی ہو چاہے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے بھی ملے اپنے جو نظریاتی ہمہنگی جہاں ہو میوچیل انڈرسٹینڈنگ ہو آئی ڈیاز کی وہاں مل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے بات تو ملک کی ہے نا تو آگے بڑھنا چاہیے مل کے بھی آگے بڑھنا چاہیے لیکن چونکہ اداروں نے کند لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں چاہے جمہوریت کے نام پہ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کو اپنی تشریح کرتے ہیں کونسٹیٹیوشن کی اپنی تشریح کرتے ہیں وہ پھر لوگوں پہ وہ ٹرسٹ جو بلڈ اپ میئرز ہیں وہ نہیں آ پاتی ہیں اور لوگ پھر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں پھر ایک آدمی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی سب کچھ کریں چیف جسٹس صاحب پارٹیز کو بلائیں تو اس کے لئے سب کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا ہمیں بھی ہم کیوں نہیں اتنا تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم وہ قوم ہیں ہمارے بزرگوں نے فورٹی سیون میں یہ ملک بنایا ہے بورڈ کے ذریعے تو اب ٹو تھاؤزن ٹویل میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو صحیح معنیوں میں جس کو ہم سمجھیں کہ وہ قوم کی خدمت کر سکتا ہے اور اس کے اندر ٹیلنٹ بھی موجود ہے اس کے اندر پوٹینچل بھی موجود ہے ہم اس کو ووڈ دیں دوبارہ رئیستانی صاحب کے بیان میں اگر تھوڑا چی اور بات کر لیں بلوچستان کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ کچھ بیرونی سازشیں جو ہیں وہ بھی ہیں اور اس سے پہلے ایک کالر ہے لائف ہمارے ساتھ افضل لاہور سے ان کو لائن پہ لیتے ہیں افضل بتائی کاش کیا کہنا چاہے گی آپ ہم سے سلام علیکم میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پارلمنٹ قنون ضرور بناتی ہے ہر ملک میں ہر محزز ملک میں لیکن محزز ملک کی پارلمنٹ میں جالی ڈگری والے نہیں بیٹھے ہوتے بتالی فیصد جالی ووٹیں لے کر آنے والے نہیں بیٹھے ہوتے دنگا موشتی اور داندری کے ساتھ جیت کر آنے والے نہیں بیٹھے ہوتے یہ کام پارلمنٹ کا یہ قنون بنانا لیکن یہ قنون نہیں بنا سکتے کہ وہ عدلیہ کی توہین کریں بینراز کے مناسب لفاظ میں کر سکتے بھی مناسب لفاظ کی کون فیصلہ کرے گا دوسری بات یہ ہے یہ پارلمنٹ واقعی بالہ تار لیکن جو عدلیہ فیصلہ کرے گی آخری فیصلہ عدلیہ کا ہوگا ہم بھی وہ ہی مانیں گے ہم بھی وہ ہی مانیں گے اگر یہ سیاستدن اس لحق ہوتے تو بنگڑا دیش مادل حکومت بنانے کی کوئی تجزیزت نہ دیتا جی بہت شکریہ عفضل صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پارلمنٹ بالہ دست نہیں ہے عفضل صاحب کی میں ارز کر دوں کہ یہ بڑا پرانا کونسپٹ ہے بریٹش کونسپٹ ہے جب ان کو کنگ شپ کے سامنے آیا ہے تو ایک بڑھایا گیا پارلمنٹ کے کریکٹر کو کہ نہیں جی پارلمنٹ سپریم ہے وہ سب کے اوپر ہے فیصلہ اسی کا چلے گا کونسٹیٹوشنل کونسٹیٹوشن اس سپریم یہ جو پارلمنٹ ہماری ہے یہ بھی جو کونسٹیٹوشن کے بیسکس ہیں چار بڑے بیسکس ہیں اس کو چینج نہیں کر سکتی اس کے لئے تو کونسٹیٹوشنٹ اسمبلی چاہیے نا دوسری تو بات یہ ہے کہ ہم ہمارے جو نمائندے ہیں جو کونسٹیٹوشن کو سپریم نہیں سمجھتے جو اپنی خواہشات کو سپریم سمجھتے ہیں اپنی جو معاملات ہیں اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں انہیں بالکل بیری رائٹلی انہیں جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ انہوں نے کہا کہ پارلمنٹ میں چور لٹیرے دائشتگارد مذہبی جنونی اور اس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں چوروں اور لٹیروں کی بات ہو رہی ہے میرے باستہ میں ایک چھوٹا سا سوال ان سے ہی کروں گا اگر کبھی پھر ان کی کال آ جائے جمشید دستی صاحب کی جالی ڈگری ثابت ہو گئی سارا کچھ ہو گیا ان کو دوبارہ کہہ دیا گیا کہ اب دوبارہ رجوع کریں عوام کے ساتھ وہ پھر الیکٹ ہو گئے اس میں قصور تھوڑا سا ہمارا بھی تو ہے نا چلے کچھ لوگوں کو تو ہمیں پتا نہیں چلتا تو جن کا پتا بھی چل جاتا ہے دیلاوٹ چواندری صاحب اب بھی ہم تفسروں کا ترزیہ جو ہے سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے ایک اہم خبر اور ہم شامل کرتے سے لیں جو کہ وزیراعلا پنچاب شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہے ملک کو واپس لانے کے لیے اسلام آباد میں براجمان علی بابا چالیس چوروں کو بھگانا ہوگا ناہیل اکمنانو نے کرپشن نوت مارس سے ملک کو اندھیرو میں دکیل دیا اور یہ ان کے طرف سے بیان سامنے آیا ہے دو قومی نظریہ کو زندہ رکھ کری پاکستان کو قائم رکھا جا سکتا ہے یہ مجید نظامی صاحب جو ہیں وہ ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے علی بابا چالیس چوروں کا ذکر ہو رہا ہے اس پہ بھی ہمارے کے ایک لائف کالر ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں نیر صاحبہ ہیں ہم سے بات کرنا چاہے گی جی نیر صاحبہ کیا کہنا چاہیں کیا جی در میں یہ معلوم کرنا چاہتی میں بہت پریشان ہوں جب ہم اقبار میں ٹی وی پہ صرف وقت میں میں نے کل پرگرام دیکھا اور کالم پڑھا کہ برما کے بارے میں ہم لوگ نہیں میڈیا نہیں دے رہا اب ایک مسلمان جو پڑھتا ہے کہ ان پر اس میں ظلم ہو رہے تھے میرا سوال آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ چلیں دوسرے نہیں دے رہے ہمیں ان کے ساتھ شکایت ہے اگر آپ نے لائف کولم میں دی ہے تو لیکن ہم آپ کو یہ سکایت کریں گے کہ کیا پولیسی ہے کہ یہ اقبار بھی لیکن کالم جو پبلیش ہوا ہے لیکن کہیں بھی خبر نوائے وقت میں بھی نہیں دی گئی تو بتائیں کہ اگر آج ہم ان کے لیے خاموش ہیں تو کل یہ آگ ہماری طرف بھی بھڑھ پستی ہے نگر صاحبہ اس پوائنٹ کو آپ کو گزارش کرنا چاہوں گے ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گے اس پوائنٹ کو نوائے وقت نے ہی اٹھایا ہے اور وقت نیوز نے ہی اٹھایا ہے ہائلائٹ کیا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اور کولم بھی نوائے وقت کی جانی سے ہی لکھا گیا ہے اور خبریں بھی مسلسل اس میں نوائے وقت شامل کر رہے ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہیے خبریں آتی ہیں جہاں نیوز آتی ہیں نیوز جہاں دے رہے وہاں نہیں دے رہے اب میں یہ پریشان ہوں کہ مجھے اگر پتا چلتا ہے تو دھڑک جاتی ہوں ہم کہاں جائیں کیا پولیسی میں دلاور صاحب پر پوچھا جاتے ہیں کہ پولیسی آئی ہوگی بات کے اقبار آگر خاموش ہے میڈیا خاموش ہے ظاہر ہے حکومت ہی کہہ رہی ہوگی نا کہ مسلمانوں کو پاکستانیوں کو یہ پتا چل گیا کہ برما کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی برما میں جو ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر آپ بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثت سے آپ بھی غمزہ داؤں گی افسردہ ہوگی دلاور صاحب محدود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ دلاور صاحب برما کو کیا پاکستانی میڈیا جو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو واقعی پاکستانی میڈیا نے نظر انداز کر دیا ہے پسے پشت ڈال دیا یا واقعی وہ کوئی اہم کیس ہے دیکھیں جی اہم تو ہے ظاہر ہے وہاں ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور کوئی گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کو بلکل سپورٹ نہیں دی جا رہی اور بڑی پریشانی کی صورتحال ہے پہلے تو میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ نوائی وقت مسلسل اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے اور نوائی وقت گروپ پورے کا پورا میں وقت ٹی وی پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ہم اس مسئلے کو لائیو رکھے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ ایک طاقت پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر جب تک آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی چھپن ستاون ملک جو ہیں وہ اگر حسین صور وردی کے بقول زیرو پلس زیرو از ایکول ٹو زیرو رہے گا تو اس طرح کی معاملات ہوتے رہیں گے خالی آپ بات کہیں ہو رہی ہے آپ مطبع باقی میڈیا نے اس کا بلیک آوٹ کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ایک پروپر آواز گورمنٹ لیول پہ بھی تو آنی چاہیے نا کہ گورمنٹ لیول پہ آنی چاہیے اور ہماری جو آگنائزیشن ہے اس کے لیول پہ جو ہے انٹرنیشن لیول پہ بھی یہ باتیں آنی چاہیے اور اس کا باقاعدہ جو ہے یعنی یونائٹی نیشنز میں بھی اس کو اٹھانا چاہیے یہ معاملہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پورے کے پورے مسلمان ملک جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور میں تب اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے یہ بڑی افسوسناک صورت ہے چھپن ممالک کی بات کی ہے ہو جائیں گا چھپن ٹکڑے یک جات ہو جیسا بھی اور دشمن ڈھایا جا سکتا ہے جو بات کرے تھے دلاور صاحب اس لہر کو اس بیداری کو پیدا کرنا ہوگا پورے مسلم ممہ کے اندر کہ وہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے جس اس خطے میں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے ساتھ ہونے والے مظالم ان کے ساتھ ہونے والے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے اور ان مظالم کو روکا جا سکتا ہے ہم دعا کر سکتے ہیں اس اس لئے پہ اور محمد افسل ایک اور لائف کالر لاہور سے ہمارس اٹلائن پر بہت جوتا ہم سے بات کریں گے جی افسل کیا کہنا چاہیں گے آپ میں بلاول صاحب سے یہ کہنا جی کہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ یہ کال میری اس لئے میں دوبارہ ملائی ہے جمشید دستی کیوں جوتا ہے میں بتا گینا چاہتا ہوں وہ دیہاتی علاقہ ہے دیہاتی علاقہ ہے جس گوہوں کے لمبردار کو کہا جائے کہ تمہارا بیٹا پٹواری لگے گا پورے گوہوں کی ووٹیں جمشید دستی کو دلوانی ہے یہاں کے لوگ انپیڑ ہوں گے ہمیں لالہ ہی دیا جائے گا جب فنڈوں کے سلاب کھولے جائیں گے جو جمشید دستی صاحب یہ دیکھتے ہیں میں وام کا قصور نہیں ہے وہ گریب ہے افضل صاحب شیخ رویل اسکر صاحب کی ڈگری کے بارے میں بھی آیا تھا کہ ان کی ڈگری بھی جالی ہے لیکن ان کا تعلق تو لاہور سے ہے بہت سارے اور ایسے ایراکین پارلیمنٹ ہیں صبحی اسمبلیوں کے قومی اسمبلی کے کہ جو دہی علاقوں سے نہیں بلکہ شہری علاقوں سے منتخب ہو کر اسمبلیوں تک پانچے ہیں تو تو شہری عبام نے منتخب کیا ریاض ملک صاحب کے سامنے تو پھر بابر وام سے فردو شاہر سخوان یہی کام جاب ہو کر آئیں گے جب تک وام کو وہی مہارے جتنے یہ لاکے نا یہ دہتی ہیں اکثر لاکے جہاں دہتی ہیں یہاں پر بدماجی چلتی ہے وہ ڈیرے کہتے ہیں ووٹ اس کو ڈالنا ہے اگر دو ووٹ ہمارے مخالف لکھ 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 گاؤں بدر کا دیا جائے گا جن سے دستی کیسے نا جیتا اس میں وام کا قصور نہیں ہے یہ ہمارے انظام کا قصور ہے جناب وام کو نا آپ دو سے اب تو دہی علاقوں سے عبادی کی نقل مکانی ہو رہی ہے عبادی شہری علاقوں میں منتقل ہو رہی ہے آپ تو شہروں کی عبادی دہی علاقوں سے بڑھ چکی ہوئی ہے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں جو ہلکے ہیں جو ووٹرز ہیں شہروں میں زیادہ آٹھ چکی ہوئی ہے آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں جن علاقوں میں میں رہتا ہوں مجھے پتہ وہاں کا مدیرہ راہ کسی کو مقال پولوں جنٹ نہیں بیٹھنے دیتا آپ کہتے ہیں کہ آپ ادھر رہتے ہیں مجھ سے پوچھیں میں رہتا ہوں عبادی صاحب آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ سسٹم میں خرابی ہے ہماری سسٹم میں باقی خرابی ہے اور کئی دہائیوں سے جو ایم این اے جو آ رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے اس پہ میں بات دیکھیں یہ ایک بڑی پرانی پلی ہے آپ نے سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود میں ارضیہ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا پرانا موقف ہے جو اپنا آیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب چین جاتی ہے تو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے ساری باتوں کو جب سندھ میں لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ بھٹو کو ووٹ دیں گے تو وہاں وڈیرہ سسٹم اور جاگیرداریاں بہت سٹرونگ ہیں کسی نے بڑے بڑے وڈیروں کے برج لٹ گئے اور سیونٹیز کی بات ہے چالیس سال پہلے کی بات ہے اگر یہ ہو سکتا ہے پھر اس سے پیچھے چلے جائیں پورٹی سیون میں میں نے جیسے پہلے ارز کیا میں نے تو بنیاد بنائی ہے کہ پاکستان بھی بوٹ کے ذریعے بناتا ہے اور اس وقت تو سرکمسٹرانسز اور بھی زیادہ سویر تھے ہمارے لیے سارا کچھ تھا کہ ہم ایک منورٹی بنا دیا گیا تھا مسلمانوں کو بھرے سگیر کے اندر سارا کچھ تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے ووٹ کے ذریعے ملک حاصل کیا تو یہ لیم ایکسکیوزز ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے چینج لانی ہے تو پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ صحیح ووٹ جو ہے وہ صحیح آدمی کا جان آپ لے لیں ٹھیک ہے نا جو اس طرح کے نعرے ہم سوکے رہے گی نہیں یہ اس طرح کے نعرے جو ہے جب بھٹو صاحب آئے اور ایک بہت بڑا ایک تحریک کی صورت پیدا ہو گئی تو اس وقت یہ سندھ میں یہ جو ہے بات عام طور پر یہ زبان زدہ عام ہو گئی کہ صحیح ووٹ بھٹو صاحب کا جان آپ کی تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس جذبے کے تحت باہر آنا پڑے گا جمشید دستی جو ہیں وہ ایک عام خاندان سے رہے ہیں وہ تو وڈیرے ہیں ہی نہیں نا صاحب جمشید دستی صاحب کی بات بلکہ دلاور صاحب نے جمشید دستی صاحب کی بات آپ کو گلانی صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ گلانی صاحب خود سزا یافتہ ہو گئے انہوں نے عدلیہ کے ساتھ محاضر آئے کی کرپشن کے الزامات ہیں ان کی حکومت کے اوپر ان کے خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کے پہلے بیٹے موسیٰ گلانی کو منتخب کیا گیا اب عبدالقادر گرانی پہنچ چکے ہوئے ہیں ملتان کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے اور ملتان کے لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان کی دہی علاقوں میں جو جاگیردارہ نظام ہے جو جاگیردار فیاملی سے تعلق رکھنے والے سیاسی لوگ ہیں ان کے سیکڑوں ایکڑ ارازی کے وہ مالک ہیں ان کی اپنی زمین کے اندر مدیہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز رہتے ہیں اور پھر یہی ریزن بنتی ہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وقتی فائدوں اور وقتی چیزوں کے پیچھے بھاتے ہیں ہم کیوں نہیں اس بات کو مانتے کہ الیکشن میں ایک سلسلہ ہی اور ہوتا ہے ہماری سوچ کا اس وقت ہم نہیں سوچ رہے ہوتے ایون یہاں پہ جو سینٹر آف دی سٹی میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہاں بھی ہم کسی کو اس کی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ نہیں پرکھ رہے ہوتے بلکہ برادریزم تعلقات اور اپنے جو ذاتی فائد ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ پٹواری کہتا ہے تمہارے بیٹے کو پٹواری لگا دیں گے یہ کر دیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے مفادات جو ہیں ہم لوگ جب ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے دیکھنا یہ ملک کسی ایک بندے نے نہیں چلا سکتا کوئی ایک ادارہ بھی نہیں چلا سکتا جب تک پورے عوام جو کہ کسٹوڈین آف دی کنٹری ہیں اگر عوام نہیں اٹھیں گے ایک چینج عوام پہلے ٹھیک ہوں گے یا سیاستدان پہلے ٹھیک ہوں گے یہ تو بہی سوال ہے کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی پاکستان میں کئی دہائیوں سے یہ بحث سل رہی ہے کہ پہلے سیاستدانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے یا پہلے عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے چونکہ مثالی کردار کی بات ہو رہی ہے سیاست میں تو اسی حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں نوائے وقت کی سابق صدر وہاں کی عدالت کی جانب سے اب انہوں نے سویڈزلینڈ میں موجود اپنے تمام اساسے واپس کرنے کی پیش کش کر دی ہے میں یہی ارز کر رہا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہمارے پولٹیشن بھی ہیں یا ہم لوگ بھی ہیں ہم ذاتی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اسی طرح ہمارے جو تھرڈ ورڈ کے پولٹیشنز ہیں خاص طور پر مسلم پولٹیشنز کے مسلمان پولٹیشنز کے حوالے سے جو باتیں آئیں جیسے حسنی مبارک کے تیس عرب پاؤں جو تھے وہ اب جو ہیں وہ سیز ہو چکے ہیں اسی طرح جو کعذافی صاحب تھے ان کے بھی سارے ایسٹس کہاں ہیں اور وہ خود اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں اسی طرح ہمارے جو تھرڈ ورڈ کے لوگ ہیں وہ عوام کو لوٹتے ہیں ہم بھی جس طرح عوام میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ ذاتی فائدہ اٹھا لیا جائے پٹواری لگ جائے اسی طرح ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے وقت ہے حکومت میں ہے لوٹ لیا جائے وہ لوٹ کے جو مال ہے وہ ان کنٹریز میں پچھاتے ہیں پھر جب وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے اساسے وہ وہاں سیز ہو جاتے ہیں منجمد ہو جاتے ہیں ان کو ایک پیسہ نہیں ملتا اور یہی جو کیپٹلسٹ کا ایک سسٹم ہے کیپٹلسٹوں کا بڑا پرانا کہ وہ ایک تو مطلب ہمارے اس طریقے سے بھی ایک تو وہ جیسے یہ وار اون ٹیرر اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں اور ہمارے ریسورسز سے کھیلتے ہیں آئل ہو یا بلوجستان کا ریکوڑک ہو یا کچھ ہو تو دوسری طرف وہ اس پیسے کو بھی سک کر رہے ہوتے ہیں جو کرپشن کے ذریعے ہمارے لیڈر کمارے ہوتے ہیں تو وہ ان کی سوچ بھی کام نہیں کر رہی ہوتی ایک لیڈر بھی جا کے جس طرح وہ عوام کو لوٹتا ہے آگے جا کے وہ بھی لوٹ جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوام ہی بدلیں لیڈر بھی اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے اور عوام بھی یہ سوچیں کہ اس وقت کا لیا ہوا ذاتی فائدہ ایک بریانی کی پلیٹ یا ایک جو ایک ملازمت ایک ملازمت یا ایک پٹواری شپ یا ایک یہ یہ بہتر نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے میں اپنے ملک کے لیے ایک بہتر آدمی جو ہے اس کا انتخاب برحال پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام کے اندر تو ووٹ کے ذریعے سہی منتخب نمائندے سامنے آتے ہیں جو آپ کے ملک کو چلاتے ہیں آپ کی پالیسیاں بناتے ہیں برحال جتنی بھی بات کی جائے دلاور صاحب فیصلہ تو عوام نہیں کرنا ہے کچھ عرصے کے بعد انتخابات آ رہے ہیں میڈیا نے لوگوں کو بہت شعور دیا ہے آپ کے سامنے سپیم گورڈ کے بہت سارے فیصلہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نظر میں اور اب فیصلے کی گھڑی ہے اب فیصلے کی گھڑی ہے ایک چھوٹی سی عرص میں کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں گورنمنٹ شاید یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی ایکسٹر کونسٹیٹوشنل مہیرز کریں اور وہ ان کے ہاتھ ہے سر اوام بیچارے بھی بجبور ہیں ان کا آجا کے چردیہ پہ ہی وہ ہے ان کا داروں دار ان کا یقین کے آج صرف عدلیہ ہی باقی رہ جاتی ہے ایک اور اہم خبر شامل کرتے چلیں جو کہ وزیراعظم راجہ فرویز شرف کے حوالے سے وزیراعظم کی سعودی فرماروہ سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان سعودی عرب کی سلامتی یقصہ ہیں طوانائی بہران کے قاتلے میں مدد دیں گے شاہ عبداللہ اور ایک اور اہم خبر بھی طوانائی بہران کے حوالے سے صدر عاصف علی زرداری نے کہا ہے کہ طوانائی کے بہران پر قابو پانے کے لیے جاپان کی معاونت چاہتے ہیں صدر عاصف علی زرداری نے جاپان کی معاونت کی بات کی ہے کہ طوانائی کے بہران پر قابو پانا چاہیے یہ مطلب چار سال کے بعد کیا حکومت تو خیال آ رہا ہے کہ اب جاپان سے مدد لے لی جائیں ابھی بھی صرف خیال آ رہا ہے عملی طور میں کچھ بھی نہیں ہے مطلب بڑی حیرت کی بات ہے دیکھیں جب گلانی صاحب گئے تو کچھ جو سم کراس سیکشن آف میڈیا میں یہ باتیں بھی آئیں سم سیکشن آف میڈیا میں کہ یہ گلانی حکومت سب سے بڑی رکاوٹ تھی انرجی کرائسس کو دور کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھی بہت سوی کوئی اس طرح کی باتیں تھیں کوئی کرپشن کی باتیں جلاور صاحب یہ جاپان سے بجلی لانے کو تیار ہے طوانائی بہران حل کرنے کو تیار ہے جو ان کے بڑوسی ممالک چین اور ایران پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اہمدی نیاد نے پیشل جنہوں بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم پاکستان کے طوانائی بہران اور دوسرے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں تو یہ جاپان آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل جاپان کیوں پہنچ گئے ہیں اس سے بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جیسے سمر ممارک مند صاحب ہیں اور یہ کول پروجیکٹ ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں ہم کیوں نہیں اس پہ جو اتنے ہم سفیشنٹ ہیں سیلف سفیشنٹ ہیں اس معاملے میں خود ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس لاکھوں ٹن کے جو زخائر ہیں کوہلے کے ہم اس کو ریلیوز کر سکتے ہیں ہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کا اٹموسفیر موجود ہے ونڈ سے آپ لینا چاہیں الیکٹرسٹی یا کول سے لینا چاہیں یا کانی سے لینا چاہیں کالا باگ ڈیم ہے یا کچھ ہے لیکن ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ایک نعرہ بنا دیتے ہیں اس کو پلٹیسائز کر دیتے ہیں اور بلکل اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کر کے اس پروجیکٹ کا بیڑا گھرک کر دیتے ہیں سر راجہ صاحب کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ان کا پہلا دورہ سعودی عرب ہے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد تو ان کو پیشکش بھی ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تو کیا مطلب کہیں گی ان کا یہ جو پہلا دورہ کام تیکھیں جی ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہمارے تعلقات بیسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے اور وہ ویکی لیکس کی میربانی سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتا بھی چلتی رہی ہیں کہ شاہ عبداللہ صاحب مطلب کام کر سکتا ہے تو اس طرح کی ایک سرد موری ہے اسے یہ ایک گوڈ ویل جیسچر تو ہے لیکن اس طرح کی برف ابھی پگلی نہیں ہے کہ جس طرح کی کرکٹ کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی پانچ سال بعد کرکٹ روابط بحال ہو رہے ہیں قومی ٹیم دسمبر میں بھارت کا دورہ کرے گی پاکستانی ٹیم کو اپنے ملک میں کھیلنے نہیں دیں گے یہ دھمکی دے دی ہے ساتھ ہی بال ٹھاک رہے ہیں اور ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں پیپلز پارڈی کے ایمینے افزل سندو کا تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ ملکی تحریک کا شرمناک دور ہے جو جتنا بڑا مجرم ہے اس کے پاس اتنا ہی بڑا عوضہ عمران خان صاحب نے کہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرکٹ ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن گیم کو گیم سمائنا چاہیے میرا خیال ہے کہ انڈینز جو ہم پہ بلیم کرتے رہتے ہیں کہ آپ سے ایک طرف سے ٹیروریزم آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے ان کو اپنے فنیٹسیزم کو بھی ختم کرنا چاہیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس کو بھی کم کریں بڑی ہو گئی ہے اور جو صحیح جو ریل ایشیوز ہیں ان کو سوالو کریں تاکہ خطے میں پروپر امن ہو اور ہر طرف کرکٹی کرکٹ ہو سکے دوسری بات عمران خان صاحب کی ہے عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی پروپر پروگرام ابھی تک سامنے لہا سکے ہیں سوائے ناروں کے یا باتوں کے کبھی وہ کہتے ہیں ہم بڑی کرپشن نو گھنٹے میں ختم کرتے ہیں یا ناروں کے یا لاروں کے جہاں تو ابھی تک کوئی واضح کوئی وائبل قسم کا پروگرام جو ہے جو وہ آ کے وہ کریں گے وہ سامنے نہیں آ سکا میرے خیال میں جلاوہ چواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے نوائے وقت کی خبروں پر تو ہم نے تفسرہ جانا اور اب بات کرتے ہیں آج کے منتخب کردہ نوائے وقت کے کولم پر نوائے وقت کے جس کولم کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ محمد ازارالک صاحب کا کولم ہے اور تلخ نوائی کے کیپشن سے وہ کولم چھپتا ہے آج جس سنوان پر انہوں نے کولم لکھا ہے وہ پاکستان میں وی آئی پی کلچر ہے جس کا شکوہ عموماً پاکستانی عوام کرتی رہتی ہے پاکستانی سیاستدانوں نے بروکریسی نے سیول بروکریسی نے اور سیاستدانوں نے جس طرح کا وی آئی پی کلچر بنا کر رکھا ہوا ہے اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا جاتا ہے دلاور صاحب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کو کس طرح دلتے ہیں دیکھیں جی وی آئی پی بات یہ ہے کہ جو سکینڈینیوین کنٹریز ہیں آپ دیکھیں نا کہ وہاں انہوں نے غالباً کسی سکینڈینیوین کنٹری کے کسی پریزیڈن نے کہا کہ مجھے سکیورٹی چاہیے ٹیررزم کا دور ہے اس طرح کو تو انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ سب کو سکیورٹی دیں گے سارے شہری اترے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ آپ ہیں تو اسی طرح لیکن جہا مطلب یہ بات یہ ہے کے پیسوں سے پھر اور اس طرح کی تو یہ میرا خیال ہے کہ آسٹریٹی کی طرف آنا چاہیے اپنے ملک کی اکانومی کو بھی دیکھیں اور اپنے ملک کے عوام کو بھی دیکھیں وہ کس کنڈیشن میں اور آپ شہانہ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بات اسی سے میں لنک کروں گا دیکھیں آپ اس ایج میں ایسایہ برلن ایک بہت بڑے فلوسفر ہیں سرداری صاحب نے تو پاکستانی قوم کو بھی لارا لگایا ہے تو وہ تو دربار کو بھی لارا دے کے آگے دربار والے شکوا کر رہے ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا سرداری صاحب نے ایک ملین ڈالر کی امداد کا عجمیر شریف کو جو نظرانہ دینا تھا وہ نظرانہ دیا تو پاکستان کی عوام سے جانا تھا لیکن عجمیر شریف میں بھی وہ مہین الدین چشتی کے مزار پر پانس پر کبھی وہ اپنا وعدہ جو ہے پورا نہیں کر سکتا وہ میرا خیال ہے جیسے ہی کوئی وعدہ کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے میں بس وعدہ ہی کر رہا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ کوئی باتیں سمجھ نہیں کریں سر آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اب منہ جو ہے وہ پوری ہو پائے گی جو نظرانہ دا نہیں کی دیکھیں جی اگر آپ مطلب یہ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا اسی پوری فل 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 ہی نہیں کرتے اپنی جو آپ کہتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پوری کیسے ہو سکتی ہیں میں ارض یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کلاس کانشیسنس ہے اس کی بات میں کہہ رہا تھا یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے پوری دنیا میں آپ نے کہا نا کہ پوری دنیا میں بھی سایا برلن ہے ایک بہت بڑے فلسفر ہیں بریٹش جو ہے انہوں نے اس پر بڑی بات کی ہے کہ یہ کلاس جو ہے مطلب بی آئی پی کلچر یہ وہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایک توڑ ہونا چاہیے میرا مطلب ہے کہ لوگوں کو ایک ایک ویلٹی سینس آف ایک ویلٹی جو ہے وہ اثر آنی چاہیے سب کو یہ چیز پروائیڈ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کو بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنے اندر جو جگا سکے تاکہ وہ دوڑ میں جو ہے وہ اس کو پورے موقع ملیں اور ایک ویلٹی جو ہے اس کو پروائیڈ کرنا چاہیے ایک ویلٹی کے لیے اب امید کی رہا سکتی ہے اب حکمرات نہیں یہ دیکھیں everything is possible معاوزے تم مثال دیتے تھے ایک کسان کی کہ اس کے گھر تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی پہاڑ کی وجہ سے تو اس نے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یہ کوئی کرنے والا کام ہے اس نے کہا آج میں کر رہا ہوں میرے پوتے تک پہنچتے پہنچتے یہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمیں گھر تک لے جاؤں گا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹس چلتی رہنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف عوام ہی قصور با رہا ہے لیکن یہ ڈیبیٹس اس لیے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں سب کچھ کر کے پھر آگے بڑھنے کا عظم جو ہے وہ اس کو ایک نئے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اس کے بعد دستو گریبان ہوں بلکل ایک ایک قدم اگر ایک ایک سٹیپ آگے بڑھیں تو منزل بہت دو مسائل سے دستو گریبان ہوں اور ون ون جو صورتحال ہے بہت شکریہ دلاوہ چولی صاحب سینئر نیوز ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے معروف صافی ہیں ان کے تفسریں آپ نے دیکھے نوائے وقت ٹوڈے کے آج عام خبروں پر ہم نے بات کی کچھ کارنرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے سوالات بھی سامنے آئے یہاں پر وقت ہوا ہے نیوز لائنز میں ایک بریک اپ بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے اب تک کی ایک اہم خبر سے ہولینڈ سے امریکہ چارے پارے چار امریکی تیاروں میں مسافروں کو دیئے گئے سینڈوچز جنے سے سویاں نکل آئیں ایفی آئی نے واقعی کی تحقیقات شروع کر دی ہیں امریکہ کی ڈیلٹا ائرلائن کی چار پروازوں میں مسافروں کو دیئے گئے سینڈوچز میں کپڑے سینے والی سویاں نکل آئیں چاروں پروازیں ہالڈ کے شہر ایمسرڈ ایم سے امریکہ جا رہی تھی ائرلائن ترجمان کے مطابق چار مختلف پروازوں میں چھے سینڈوچز سے سویاں بھرامت ہوئی سینڈوچز کھانے سے ایک مسافر زخمی ہو گیا جس نے طبعہ امداد دینے سے انکار کر دیا ائرلائن ترجمان کے مطابق پروازوں میں دیئے جانے والے کھانوں کی چیکنگ سخت کر دی گئی ہے جبکہ امریکی ادارے ایف بی آئی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کھانا فراہم کرنے والی کمپنی کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی اور ائرلائن نے ایسی شکایت نہیں کی واقعہ انتہائی سنجیدہ ہے اور کمپنی نے خود بھی اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودری نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی عدلیہ کا فرض ہے جج صاحبان شہریوں کو انصاف کی فراہمی کی کوشش کریں راولپنڈی میں جیڈیشل کمپلیکس کی افتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی تمام ججز کی ذمہ داری ہے انصاف کی فراہمی میں کوئی دباؤ قبول نہیں انصاف کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی شاہیے اور سہولتوں کا نہ ہونا انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا چاہیے چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے کہا کہ انصاف کا تعلق امارتوں سے نہیں ججز کے ایمان سے ہوتا ہے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہی کافی نہیں ہوتا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جسے لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا محسوس ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ خانون میں رہتے ہوئے جیڈیشل پالیسی بنائی جس پر عمل ہو رہا ہے اور جیڈیشل پالیسی کے باعث مقدمات کا فیصلہ جلد ہو رہا ہے انہوں نے بازے کیا کہ عدلیہ کے آزادی کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں اور آلپنڈی کے وکلان نے آزاد عدلیہ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں ہیں جب جسٹس نے کہا کہ انہوں نے سرکاری اداروں میں ہونے پالی کرپشن کا نوٹس لیا اور نوٹس لینے سے ارمو روپے ملک میں واپس آئے ان کا کہنا تھا کہ کالا کوٹ اور کالا کیمرہ پانچ سے آئین اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جتو جہد کر رہے ہیں انہوں نے بازے کیا کہ رشوت کرپشن عدلیہ میں ہو یا عدلیہ سے باہر برداشت نہیں کریں گے اور کرپشن روکنا ہمارے منصب کا تقاضہ ہے جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن نے کہا ہے کہ بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دے کر افغانستان تک راستہ دیا جا رہا ہے مگر ہندوستان کا یہ قاب شمندہ تعبیر نہیں ہوگا پشاور میں نیٹو سپلائی کی بحالی اور ڈرون حملوں کے خلاف فیتجادی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سید منور حسن نے کہا کہ بھارت پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ امریکہ وستی ایشیا کے وسائل پر قابض ہونا چاہتا ہے مگر وہ ہمیں نرم چارہ نہ سمجھے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی پر فوج اپنا موقع واسے کرے بتایا جائے کہ کیا سلالہ حملے کے شہداء کو بھلا دیا گیا ہے انہوں نے نواز شریف اور عمران قان پر بھی زور دیا خداب کیا حیات آباد باغ چوک میں دھرنا رات بھر جاری رہے گا جبکہ صبح شرعہ کا جمرود خیبر ایجنسی تک احتجازی ڈالی نکالیں گے جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں بھدامنی کی سب سے بڑی وجہ فوجی آپریشن اور امریکی ٹرون حملے ہیں پشاور پر ادارہ فکرو عمل کے زیر تمام قبائل کے مسائل مشکلات اور حل کے موزوں سے ہونے والے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی ریڈرز اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹھ کر قبائل کے مسائل کو سمجھیں اور ایسی پالیسی بنائیں جسے قبائلیوں کو آزادی اور سکون مہیا ہو انہوں نے کہا کہ پاک فوج امریکی فوج کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن بند کر دے قبائلی ام چاہتے ہیں اور پندرہ لاکھ بے گھر قبائلی اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں کراچی سے ایک اہم خبر بلٹن میں شامل کرتے چلیں کراچی میں ٹارکٹ کلنگ کے واقتیات میں دو بھائیوں سمیت مزید دس افراد کو موت کے ایک گھات اتار دیا گیا روشنو کے شہر کراچی میں قتل و غردگری کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس میں مزید دس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے پلس کے مطابق لانڈی کے لاقے بھینس کالونی میں مسلح افراد نے مسافر بس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک خاتون جان بھاک ہو گئی تاہم لاش کی شناخت نہیں ہو پائی ادھر عزیز آباد کے محلہ کے تیانہ میں نامعلوم افراد نے حنیف نامی شخص کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جس سے اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا سرجانی ٹاؤن سیکٹر دس سے ایک نوجوان کی تشدد زیادہ لاش پر آمد ہوئی جبکہ منگو پیر میں مسجد کے موزن کو گولیا مار کر قتل کر دیا گیا ملیر خوکرہ پار میں نامعلوم افراد نے دو افراد امان اللہ اور ایاس کو قتل جبکہ احمد علی کو زخمی کر دیا جس کے بعد ایاس کے بھائی گل محمد کے لاش بھی مارنل کالونی سے مل گئی دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ کے بعد مشتہل افراد نے احتجاجا نیشنل ہائیوے بلوک کر دی ایم ایجنا روڈ رمپا پلازا کے قریب ایک شخص عبدالسطار کھچی کے لاش ملی جبکہ سٹی کورٹ کے قریب سے بھی نوجوان کی ہاتھ پاؤ بندی لاش پر آمد ہوئی جس کی شناخت محمد انیس کے نام سے کی گئی ہے دوسری جانب راشد منحاس روڈ پر فارنگ سے دو افراد زخمی ہوئے جبکہ بلدیا ٹاؤن نمبر پانس میں نامعلوم افراد نے تاقب کر کے پانتیس سالہ مبارک کو قاتل کر دیا شیر پاو کالونی لانڈھی میں نو سالہ زائدہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے زخمی ہو گئی گوڈاب ٹاؤن میں رینجرز ہیڈکوارٹرز کے قریب دیسی ساختہ بم ناکارہ پناہ دیا گیا کراچی میں پچاس سے زائدہ افراد کے قاتل میں ملوث مبینہ ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے زرائے کے مطابق حساسی دانوں کی نشان دہی پر رینجرز نے کراچی کے علاقے بفرزونٹ میں چھاپا مار کر مبینہ ٹارگٹ کلر جاویت عرف بندہ کو گرفتار کر لیا ہے زرائے کا کہنا ہے کہ جاویت عرف بندہ پچاس سے زائدہ افراد کے قاتل میں ملوث ہے بفرزونٹ سے گرفتار مبینہ ٹارگٹ کلر جاویت عرف بندہ کو تفتیش کے لیے نوالوں مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ سے ایک اہم خبر بلیٹن میں شامل کرتے چلیں سپریم کورٹ میں آج بینیسر پھٹو قتل کیس میں دوسری ایف آئی آر کی سمات ہو رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ماجی جرال اس وقت مارسد لائم پر موجود ہیں ماجی جرال یہ بھی بتائے گا کہ سپریم کورٹ میں آج دیگر کن اہم مقدمات کے سمات ہو رہی ہے اور آج بینیسر جو قتل کیس کی سمات ہو رہی ہے سوال اس سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل جیوی جسٹس کے سربائی میں تین رکھنی بین سے آج بینیسر قتل کیس میں دوسری ایف آئی آر سے متعلق درخواست کے سمات کر رہا ہے اور یہ درخواست بینیسر بھوٹو درخواست بزار جو دری اسلم ہیں ان کے وکیل رشید رزوی کی جانب سے بھی عدالت سے مختلف مواقعوں پر التواہ کی درخواست دی گئی اس کے علاوہ رحمان ملک کے وکیل انور منصور خان بھی جرنل ایڈجرمنٹ پر ہونے کے باعث یہاں پر رحمان ملک کا جواب جو ہے ابھی تاک کس حوالے سے داخل نہیں کروا تک ہے جبکہ دیگر جو ملزمان جن میں افراد کو اس پرخواست میں نامذر کیا گیا تھا جن میں جنرل پرویز مشرف ہیں ان کے علاوہ چوڑی پرویز الہی چوڑی شجار حسین اور دیگر جتنے بھی اہم افراد تھے جن میں راول بینڈی کے ثابت سی پیو ساوت عزیز اور ڈی سی اور راول بینڈی اور اس کے علاوہ جتنے بھی متلکہ افراد تھے ان کو اس میں افریق بنایا گیا تھا ان میں سے بہت افراد کے انفیداد دہشتگردی کی عدالت میں بھی چل رہا ہے اور وہاں پر پرویز مشرف کو اجتخاری مقرد کیا جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے جس پر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی ایک بار حکم دیا گیا تھا کہ ان کا جو وارنٹ جو عدالتی نوٹس ہے وہ ان کے گھر کے بعد تسپا دیا جائے تھا ہم ابھی تک اس کیس میں جو ہے یہی یہاں تک دولمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد پردر ابھی تک اس کیس میں کوئی مزید کاروائی اور جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جا سکی اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں جسٹیز جسٹیز سفظہار محمد چودری کی سرباہی میں ہی تین رکھنے بین فیڈریل سرویسز ٹریبیونل کے چیئرمن کے سپلوری سے متعلق اس لقواز کی سماعت کر رہا ہے جو کہ ایڈوکیٹ شویف شاہین بہت شکریہ ماجی جرال تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے لاہور میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران پندرہ مجتبہ افراد کو حراست میں لے کر تین موٹر سائیکلز برامت کر لیں ذرائع کے مطابق پولیس نے لاہور میں شیمالی چھاؤنی اور ائرپورٹ کے علاقوں میں سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن کے دوران پندرہ مجتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا اس دوران پولیس نے بغیر نمبر پلیٹس کی تین موٹر سائیکلز بھی برامت کر لیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے لاہور کے مختلف علاقوں میں چھاپا مارک کارپائیوں کے دوران چالیس مجتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں وزیر آزم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے سعودی فرما رواز شابداللہ بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرف تعلقات قطعے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شابداللہ نے تاونائی بہران سن امٹنے کے لیے پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دیہانی بھی کروائی ہے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف نے دورہ سعودی عرب کے دوران خادم الحرمین شریفین شابداللہ بن عبدالعزیز کے ساتھ ملاقات کی اور دو طرف تعلقات سمیت علاقے کی صورتحال اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران شابداللہ نے پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دیہانی کرواتے وے گا کہ سعودی عرب تعاونائی بہران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد جاری رکھے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی سلامتی یقصہ اہم ہے اس موقع پر وزیراعظم نے سعودی فرمارمہ کو نیڈو سپلائی کی بحالی سے متعلق بھی آگا کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید بہتری لانے کے لیے انیس جولائی کو کابل کا دورہ کریں گے اس سے قابل لاجہ پرویز اشرف نے جدہ کے مقامی ہٹیل میں پاکستانی برادری اور پیپلز پارڈی کے طرف سے دیئے گئے استقبالیے میں شرکت کی استقبالیے سے خطاب پڑھتے ویراجہ پرویز اشرف نے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تفاق رائے سے تقرری پیپلز پارڈی کا بڑا کار نامہ ہے پاکستانی تاوانائی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے شمسی تاوانائی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کریں انہوں نے کہا پاکستانی برادرانہ تعلقات آنے والے وقت میں مزید مستاقم ہوں گئے پیپلز پارڈی اور متحدہ کی کور کمیڈی کا اشلاس وزیراعلا ہاؤس کراچی میں ہوا جس میں سندھ بلدیاتی نظام کے حوالے سے اغور کیا گیا تاہم دونوں جماعتیں صوبے میں مستقبل کے بلدیاتی نظام پر متفق نہ ہو سکتا وزیراعلا سندھ کی جانب آغا سیراج دنانی بھی شامل تھے مزیراعلا سندھ سید قائم علی شاہ کی سدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں متحدہ کور کمیڈی کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار کوسر یونیس واسر جلیل جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آغا سیراج دنانی مراد علی شاہ اور آیاز سومروں نے شرکت کی اجلاس سندھ میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے تابعلا خیال کیا گیا تاہم دونوں جماعتیں کسی نظام پر متفق نہ ہو سکی پیپلز پارٹی 1989 جبکہ متحدہ قومی ممیورٹ 2001 کا بلدیاتی نظام چاہتی ہے امکانات تو بہت اچھے اگر یہ چیزیں ہم کنٹینیو رکھیں ہفتہ دس دن اور تو میرا خیال اس کا ریزلٹ نکلے گا اور میری ذاتی کوشش ہوگی بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا خیال اکٹوبر نومبر تک ہم الیکشن کرا رہا لاہور ہائی کو ٹرابل پینڈی بینش نے ایفی جمعہ نے بادہ موانک گواہ کی حیثیت سے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے تیش میں شامل انہیں کا حکم دیا جبکہ مقدوم شابردین کی عبوری زمانت میں ایک بار پھر تیس جولائی تک توسی کر دی گئی بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی موسیٰ گلانی کا کہنا تھا کہ ان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے انہیں خود دوسری جانب مقدوم شابردین کے وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ مقدوم شابردین کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف وعدہ معافقوہ پیش کیے جا رہے ہیں راول پنڈی کی اینف عدالت میں وعدہ معافقوہ رشید جمہ نے پیش ہو کر اپنا بیان رکارڈ کرا لیا رشید جمہ کا کہنا تھا کہ مقدوم شابردین علی موسی گلانی اور خوشنود لاشاری کوٹا الارڈ کرانے کے لیے انہیں بلیک میل کرتے تھے کیمرہ میں اسود اللہ کے ساتھ سردار عمید وقت نیوز اسلام آباد ہم خبر بھی شامل کریں گے لیکن نیوز لاؤز میں اس وقت یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا آپ ہماری ساتھ رہیے موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید خبروں کے سیزلے کو آگے بڑھاتی ہیں لیسکو کے بعد ہیسکو نے پانچ ایس ڈی اوز ناقش کار کردی کی بنا پر موتر کردی ہیں بجلی کے ڈسٹریبویشن کمپنیز کو حکومت کی جانب سے کار کردگی بہتر برانی کے سخت حیدی آر دی گئی تھی جس کے بعد کمپنیز نے نادہ ہندگان کے خلاف کار روائی سخت کی اور بجلی چوروں کے خلاف بھی ایکشن کیا گیا تاہم ناقص کار کردگی پر ہیسکو نے پانچ ایس ڈی اوز مواطل کر دی ہے مواطل ہونے والوں میں قاضی احمد کے منظور مکسی عمر کورٹ کے حلام اکبر سوج وال کے عبدالواحد قاسم آباد کے مزر قریشی اور سیٹیزن کالونی کے شیر محمد کندھار شامل ہیں اس سے پہلے لیس کو بھی بائیس ایس ڈی اوز مواطل کر چکا ہے رمضان المبارک کے مقدس ماہ کے آمد سے قبلی اشیاء خورو نوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں تفصیلات لاہور سے بیا شاہد ندین کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں کسی بھی ملک میں جب مذہبی تہوار آتا ہے تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس حد تک کمی کر دی جاتی ہے کہ عام سارف بھی اپنی خوشیاں بھرپور طریقے سے مناتا ہے لیکن افسوس نا کمر یہ ہے کہ وطن عزیز میں سب کچھ اس کے برقس ہو رہا ہے یہاں کوئی مذہبی تہوار ہو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے رکھتی ہیں اور طور رمضان مبارک ابھی شروع نہیں ہوا مگر کھانے پینی کے اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو سبسیڈی بھی دے رہے ہیں اسی طرح سٹی ڈسٹک گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ اپنے لیول پہ کر رہی ہے کوشش کے چیزوں کو ان کے ریٹس مناسب رکھے جائیں اور سستے رکھے جائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی کا بندوبست مشکل تھا مگر رمضان مبارک کی آمد سے قبلی قیمتوں میں اضافے نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ دال روٹی کھا کر گزارہ کر لیں گے مگر اب تو دال اور سبزی کی قیمتیں سن کر دماغ چکرا جاتا ہے تو اتنی زیادہ ہوگئی ہے کہ ہر انسان پریشان ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی کیسے کماتا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالی یا جو اس کو ٹائم پاس کروا رہا ہے برنہ حکمرانوں نے تو پکڑ کے عوام کا جینا کیا ان کا مرنا بھی دو بر کر دیا ماہ مقدس کی آمد سے قبل اشاہ خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی خوشیوں اور امیدوں پر بجلی بن کر گرا ہے کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پابرکت مہینے میں بھرپور انداز میں سہر و افتار کا احتمام کرے لاہور کی صورت حال کچھ بات کر لیتے فیصل آباد میں بھی اشاہ خردنوش کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے سبزی پھل اور گوش کی قیمتوں میں ہوش ربعہ اضافے سے غریب اور متوسط طبقے کی قوت خرید جواد دے گئی ہے رمضان المبارک جہاں امت مسلمہ کے لیے رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے وہیں پاکستان میں ہر سال اسے عام آدمی کے لیے زہمت بنا دیا جاتا ہے اس سال بھی رمضان المبارک کیامت سے قابل ہی اشیاء خرون روش کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلک سنتی شہر فیصل آباد میں بھی زخیرہ اندوزوں نے کھجور اور پھل مارکٹ سے غائب کر دی ہیں مرگی کا گوشت تین سو روپے میں فروخت کیا رہا ہے جبکہ سبزیوں کی قیمتیں بھی پندرہ سے بیس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اسی طرح پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ نے اس کی خرید بھی عام آدمی کے لئے مشکل بناتی ہے عام ساٹھ سے ایک سو چالیس روپے سیب تین سو روپے جبکہ ایک حجور ایک سو بیس روپے میں فروخت کی جا رہی ہے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پائے اور زخیرہ دوستوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لاہور میں پولیس نے کرکٹ میچز پر جوا کرانے والے نو ملزبان کو گرفتار کر کے لاکھ روپے مالیت کی نقدی درجنو ٹیلیفان سیٹ سمیت دیگر سامان قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے لاہور کے علاقہ وفا کی کلونی میں میا خورم نامی شخص ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ عرصے سے کرکٹ میچوں پر بڑے پیمانے پر جوا کروا رہا تھا جوہر ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا اور نو افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نگدی اور درجن اور ٹیلی فون سیٹ سمیت دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ بہت بڑا جواری تھا جو کہ گھوڑوں اور کرکٹ کی ریس ہوتی تھی یہاں پہ اور اس میں تقریبا ہم نے آٹھ نو کے قریب بندے بھی در ریس کر لی ہیں اور اس کا جو مالک ہے وہ میاں خورم ہے جبکہ آج مالک ہزارہ زوب کل کشمیر میں اور جمعیرات کو گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق روہ ہفتے کے اختتام پر سندھ کی ساحلی پٹی پر کہیں کہیں گرد سمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے جبکہ ہفتے اور اتوار کے روز کشمیر اور ملقہ علاقوں میں بعض مقامات پر ملسہ دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آئندہ 24 اس شہر بے مثال کا روح کیا ہوا ہے تاکہ نمضان شریف کیامت سے پہلے و سکون کے چند لمحات ملک کوسار مری کے خوبصورت دامن میں گزار سکیں ایسے میں یہاں آنے والے سیاہوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے موسم کافی اچھا اور بہت مزا آ رہا خوب ملک ملک بھر میں بھرتی مہگائی کے اثرات مری پر بھی بری طرح مرتب ہو رہے ہیں جو سیاہوں کے مری میں قیام کو مختصر کرنے پر مجبور کرتے ہیں جب کہ انہیں یہاں کچھ اور بھی مسائل کا سامنا ہے جو بھی چیز لینے ہو کہ ڈبل ریٹ مانگ رہے ہیں اور یہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے کہ اپنا ریٹ لسٹ ہونی چاہیے کوئی کسی چیز کا انزام نے پارکنگ بہت زیادہ مسئلہ ہے مہنگائی بہت کی ہر چیز کا ریٹ کر دی ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کے فراہمی کا احتمام کیا جائے تاکہ سیاحت کے فروغ پر بھی مصفت اثرات مرت تک ہوں میدانی علاقوں میں پڑھنے والی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے نتیجہ میں سیاہوں کی بہت بڑی تعداد ملک کوسار مری میں پہنچی ہوئی ہے انتیاز الحق وقت نیوز مری نیوز لاؤنز میں ہمارے ساتھ رہیے ایک اہم خبر آپ کو دیتے چلے کہوٹا سے جہاں مسافر وین کھائی میں گر گئی ہے چھے مسافر جانب ہک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں زخمی کو قریبی اسپتال میں منتقل کیا جا رہے ہیں دادی کاروائیوں کی کیا صورت حال ہے جیسے جیسے مارے پر تفتیلات آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گیرنے سے اب تک اطلاعات کو مطابق چھے افراد جامح ہو گئے ہمارے رمائدے سردار امین ہوایر سے اطلاعات موجود ہے ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سردار امین بتائے گا کس وقت وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی زینب یہ ابھی اطلاعات ملی ہے کہ ایک بس مسافر بس تھی جو کوٹا کے قریب ایک نٹ کا علاقہ ہے وہاں سے رولپنڈی کی جانے باہ رہی تھی کہ راستے میں تیذر افتاری کے باعث گیر گئی اور اس کے باعث جو رسکیو کے ذراعہ میں بتا رہے ہیں کہ سی افراد اس میں جام آکھ ہو گئے جب پچاس کے قریب وہ زخمی ہیں اور زخمی اور جو جو اس میں جام آکھ ہوئے ہیں ان کو رولپنڈی کے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو کوٹا کے مقامی اسپتال ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے اور جو رسکیو ٹیم ہیں وہ بھی واقعی جانب جو سردار امید اس مسافر وین میں بچوں اور خواتین کی تعداد کتنی تھی مردوں کے ساتھ خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اور یہ نر کا علاقہ ہے کھوٹا کے قریب وہاں سے رولپنی کی جانے بار تھی اور خواتین بھی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جارہا کہ کم عمر بچے بھی شامل تھے مصافر بس دی اور یہ روڈ پر راول پر نر کا علاقہ ہے لیکن آج بدقسمت بس کو آتھا پیش ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ اس سے قبل بھی روڈ پہ کھوٹا کے قریب پہلے بھی بہت سردار حمید جیسے کہ بہاڑی علاقہ ہے اور پہلے بھی اس طرح ٹرافک حادثات یہاں پر پیش آتے رہے بتائے کہ جو اندادی کروائی ہیں اندادی کروائی تسلیم دیکھ رہے ہیں جی زیرت پیش حوالے سے یہ دودھ در علاقہ ہے اور رسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں جو ہے رہولپنڈی سے بھی روانا ہوئی ہے اور جو مقامی وہاں پہ جو اندادی کے ٹیمیں ہیں وہ بھی موقع پہ پہن چکی مقامی مقامی اسپیتال ملک ملک بھر کے تعلیمی بورٹ سے میٹرک ایف اے اور بی اے کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات یورپ کے مطالعاتی دورے کے بعد جب وطن واپس پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے علامہ اکوال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا یورپ کے مطالعاتی دورے کے دوران ان طلبہ وطالبات نے تعلیمی میدان میں اہم کردار ادا کرنے والی یونیورسٹریز کا دورہ کیا اور سیمینارز میں بھی حصہ لیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ہونہار طلبہ وطالبات پاکستان کے ماتھے کا جومر ہیں اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں دینا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ یورپ نے تعلیم کے میدان میں بہت ترقی کی ہے اور جو کچھ ان طلبہ وطالبات نے یورپ کے دورے کے دوران سیکھا اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا بلکہ ان طلبہ وطالبات کو مختلف سکولز اور کالجز میں لے جا کر سیمینارز منقض کیے جائیں گے سیمینارز کروائیں اور یہ تجربہ جو ہے اس کو سپرٹ کریں ہمارے اور بچے ہزاروں لاکھوں وہ انسپائر ہوں اور منت کریں اور جو یورپ نے جس تعلیم کے زیور سے ترقی کی ہے اس کو یہاں پر اپنا کر پاکستان کو غربت اور اندھیروں سے نکال وطن واپسی پر طلبہ وطالبات انتہائی پر اعتماد دکھائی دیئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مطالعاتی دورے کے مصبت نتائج سامنے آئیں اور جو کچھ سیکھ کر آئے ہیں وہ یہاں کے طلبہ تک پہنچ آئیں گے ہمیں ایکسپوجر ملا ہم اس کو ضرور پی بیک کریں گے اور جو کچھ ہم سیکھ کے آئے ہیں وہ یہاں پر واپس لے کر آئیں گے ہم نے سسٹم وہاں سیکھ ہم نے لیبارٹریز کو وزٹ کیا نوبل لاریٹ سے ملاقات ہوئی یورپ سے متعلیاتی دورے کے بعد وطن واپس پہنچنے پر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر طلبہ وطالباد کو پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی پیش کی اس طرح کے متعلیاتی دوروں سے ناس طلبہ میں احساس محرومی ختم ہوگی وہی ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کیمرمن محمد کاشف کے ساتھ سرپراس خان وقت نیوز لاہور اور اب بات کرتے ہیں کچھ کاروبار کے حوالے سے مارکٹ ایک بار پھر اپ سائٹ پر ہے کچھ مومنٹم جو ہے وہ مارکٹ کا گرین زون میں ہی ہے لیکن کافی والیٹ آئیل ہے کافی اچھی ایکٹیویٹی ہے گرین نمبر بہت زیادہ ہیں جو پوری مارکٹ دیگر دیگر سیکٹر سیکٹر جس میں خاص کر انرجی سیمنٹ سیکٹر فرٹیلائزر سیکٹر یہ تمام آج پوزیٹیو نوٹ پہ ٹریٹ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اس کے جو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنلی بھی ایز آؤٹ ہوا ہے جس طرح رات میں دیکھی تھی تمام امریکن سٹوک مارکٹ کو اس کے علاوہ گولڈ پرائس میں ریکووری دیکھی تھی امریکن مینیفیکچنگ ڈیٹا کافی اچھا آیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا ساتھی ساتھ لوکل فرنٹ پہ بھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں چونکہ ریزلٹ سیزن بھی ہے کل جیسے ہپاور کمپنی کا ریزلٹ بھی اناؤنس ہونا ایک بہت بھاری کمپنی ہے فورن لوکل اسٹیکس میں موجود ہے اسی طرح سے دیگر ریزلٹ ریلی بھی جو ہے اچھے ریزلٹ مارکٹ کو ڈرائیو کرتے نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ ریلیز ہوا ہے اور لوکل فرن پہ اور انٹرنیشنل فرن پہ مارکٹ کو سپورٹ ملی ہے جی جی باشرکیہ محمد آصف ہمیں ایک اراتی سٹاک ایک سین سے اپلیٹ کر رہے تھے اور اب شہر نگر نگر کی حالات و واقعات آج ہم دیکھیں فیصل آباد میں ریلوے پیغام یونین اور مقامی تاجران نے ریلوے اسٹیشن فیصل آباد پر مشترکہ پریس کانفرنس کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فیصل آباد ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے لیکن یہاں سے صرف پانچ ٹرینیں چلتی ہیں اور اس سے بھی حیرت کی بات ہے کہ فیصل آباد سے لاہور کے لیے کوئی ٹرین نہیں چلتی ریلوے کا سالانہ خرچہ اکتالیس عرب روپے ہے اور آمدن صرف آٹھ عرب ان کا کہنا تھا کہ عوام نے دنیا کی بہترین سفری سہولت کے لیے آواز نہ اٹھائی تو ہماری آنے والی نسلیں صرف کتابوں یا کسی میوزیم میں پاکستان ریلوے کی تصاویر دیکھیں گی سیال کورٹ میں نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے ہوائی فائرنگ کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق شبائی وزیر اور پیپلز پارٹی پنجاب کے مرکزی رہنما چہدری غلام عباس کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پولیس نے نون لیگ کے کارکنوں کو گنڈا گردی کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے لیکن اگر کانون حرکت میں نہ آیا تو پیپلز پارٹی نے بھی جوڑیا نہیں پہنی ہوئی نون لیگ کی زیادتیوں کے خلاف بھرپور جلسے اور جلوس نکالے جائیں گے انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا دو جنہ والا سے اقباہ ہونے والے دوسری جماعت کے پانچ سالہ تال ویلم کی بوری بند ناش کھیتوں سے بارامت ہوئی پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دیا رحمت علی کا بیٹا دو روز قبل گھر سے لاوات ہوا تھا والدین نے تلاش کے بعد ہمسائیوں پر شک کی بنا پر پولیس میں ریپورٹ درز کروائی پولیس نے ملزمان کے گھر پر چھاپا مارا تو ملزمان فرار ہو گئے بچے کی بوری بند لاش ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا مقتول کی بہنے اور والدہ دھانے مار مار کر روتی رہی گجرہ والا میں محبت کی شادی بھیانک انجام سے دو چار ہوئی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے خاتون نے پانچ بچوں کو چھوڑ کر خامن سے الہت گی لی اور دوسری شادی کر لی دوسری شادی کر کرنے بیوی فاطمہ کو چھوڑیوں کے وار کر قتل کر دیا واقعی کی تلا ملنے پر پولیس ناش کو ڈسٹک اسپتال منتقل کر مقتولہ کے بھائی ادریس کی درخواست پر مقدمہ درج کر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے خان پور میں درندہ صد شخص نے دوسری جماعت کی سات سالہ طالبہ کو حویس کا نشانہ بنانے کے بعد گلہ دبا کر قتل کر دیا مقتولہ زاہیدہ ایک روز قبل گھر سے لا پتہ ہو گئی تھی علاقہ مکینو نے ڈی پیو سے ملاقات کی اور واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا پولیس نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جنگ میں ہیومینٹی فرس فاؤنڈیشن کے زیرہ تمام مقامی ریسٹورنٹ میں خواتین کی بیداری اور ان کے حقوق کے خانے وال میں باپ کے ہاتھوں زندہ درگور کی جانا والی بچے کی قبر کشائی کر دی گئی ڈاکٹروں نے ابتدائی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی قبر کشائی کے موقع پر پولیس صفاق باپ کو بھی ہتھکڑیاں لگا کر قبرستان لائی تھی معمولی خدوخال کی حامل تھی جس کے وجہ سے کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد مر گئی جسے بچی کے والد نے نماز جنازہ کے بعد دفنا دیا انہوں نے خواہن پر لگنے والے الزام کی بھی تردید کی حیدراباد میں عوامی امن کمیٹی سندھ کی جانب سے سینٹرل جیل حیدراباد کی انتظامی کے جانب سے قیدیوں پر کی جانے والے تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور انتظامیہ نے قیدیوں کے خلاف آپریشن کر کے سیاسی اور دیگر قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انسانی حقوق کی خلاف برزی کی مظاہرین نے سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور دیگر انتظامیہ کو فوری طور پر موطل کرنے کا مضالبہ کیا خیر پور میں پاکستان پیرامیڈیکل نرسنگ اور لائر سٹاف نے سیول اسپتال میں سرجن اجاز گاجانی کی جانب سے خالی آسامیوں کی بھرتی میں میرٹ کو نظر انداز کرنے کے خلاف انتجاجی مظاہرہ کیا اسپتال عملے نے او پی ڈی اور انڈور سرگرمیوں کا بائیک آٹ کیا جس کے باعث مریضوں کو شرید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جام شورو میں جلہ بھر سے تعلق رکھنے والے 38 غریب اور بے سہارا جوڑوں کو شادی کے مندل میں باندنے کی تقریب منقط کی گئی تقریب میں جوڑوں کو تمام گریل سامان کے ساتھ تین جوڑوں کو نئے گھروں کی چابیاں بھی دی گئیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ غریب اور بے سہارا افراد کے خدمت کرنا چین کے وستی اور مشرقی علاقے میں شدید بارشوں سے سلاح بھی صورتحال کے پیش نظر ایک لاکھ سے زائد شہری اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں بارش کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے بیس گھروں کو نقصان پہنچا ہے جب کے پندرہ ہیکٹر پر فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں سرکاری ٹی وی کے مطابق سلاح سے سڑکوں پر ٹرافک گروانی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں ترکی کی سرحد سے متسل شام کے صوبے ادلیب میں باغیوں کی جانب سے ٹینک پر حملوں کی ویڈیو سامنے آئی ہے ویڈیو میں باغیوں کے حملے سے قبل متعدد ٹینک وں تقبل ویڈیو 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 جانیں گے ٹورڈیو فرانس کے شرکا کی سائیکلز کیوں پمچر ہوگئے ویڈیو ویڈیو پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ روابط بلاخر پانچ سال بعد بحال ہو ہی گئے ہیں بی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم دسمبر میں بھارت کا دورہ کرے گی جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی سیریز کا شیڈول دونوں بورٹ کی مشاورت کے بعد تیہ کیا جائے گا گزشتہ دنوں پی سی بی نے پاک بھارت سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ بورٹ کو تین تجاویز انسال کی تھی جس میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ پاکستان اپنی ہوم سیریز کا انقاد بھارت میں بھی کر سکتا ہے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے ایک روزہ میچز میں ٹیم کی قیادت مائیکل کلارک کریں جبکہ ٹی ٹوینٹی میں جارج بیلی کپتانی کے فرائے سر انجام دیں گے آل راؤنڈر گلین بیکس ویل کو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی کی اس کے لیے شین وارسن اور ہیل فین ہاس کو آرام دیا گیا ہے لیکن وہ ٹی ٹوینٹی میں اپنے جوہر دکھائیں گے اٹھائیس اگس سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والی سیریز کے تمام میچز ڈے این نائٹ ہوں گے ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ میں کھیلے سنز بنائے ویسٹ انڈیز کے جانب سے ڈائن براوو تریپن اور ایڈی رسل انسٹ رنس کے ساتھ نمائی رہے نیوزی لینڈ کے کوئل ملز اور ساؤتھی نے تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا دو سو اکتالیس رنس کے تاقعب نیوزی لینڈ وکفے وکفے سے گرتی رہی اور پوری ٹیم دو سو اکیس رنس بنا کر پویلین واپس لوٹ گئی نیوزی لینڈ کے جانب سے ویلیم سن 69 رنس کے ساتھ نمائی رہے ویسٹ انڈیز کے سونیل نارائن نے نیوزی لینڈ کے پانچ کھلاریوں کو شکار بنایا پانچ پیچوں 50 منٹ اور 39 سیکنڈ کے ساتھ تے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی سلوواکیا کے پیٹر ساغان اور فرانس کے سینڈی کاسار 47 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے ریس میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیش آئی جب ناوالوں افراد نے ٹریک پر کیل بھکیر دیئے جس سے متعدد سائیکلز بینکچر ہو گئیں اس محلے کے اختلاع پر یلو جرسی پر برطانیہ کے بریٹلے ویگنز کا قبضہ بدستور برقرار ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی انیمٹڈ فلم آئیس ایج کانٹینینڈل ڈریفٹ نے باکس آفیس پر اپنے مقابل امیزنگ سپائڈر مین کو پیچھ چھوڑ دیا ہے اور پاپ گلوکارا مڈونا بھی پولیس کے چکر میں پڑ گئی ہالی ووڈ کے آنیمیٹڈ فلم آئیس ایج کانٹینینڈل ڈریفٹ نے باکس آفیس پر اپنے مقابل امیزنگ سپائڈر مین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جانوروں کی شرارت پر مپنی اس فلم نے امیزنگ اور کنیڈین باکس آفیس پر چار کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالرز کا بزنس کر لیا ہے ڈیوز 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 انداز اپنے اردگرد کا بھی خیال رکھنا چاہیے نئی تو آپ کوئی بھی دلچس ویڈیو بن جائے گی پرطانیہ کی ایک ساحل میں فوٹو بنواتے یہ نوجوان اپنے پیچھے سے آنے والی لہر کو نہ دیکھ سکے اور انہیں تب ہوش آئی جب لہنے نے مکمل بھگو دیا دونوں نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے ساحل سے دھور بھاگ پڑے نوجوانوں کے ساتھ آئے اس دلچس واقعے کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر بھی خاصی مقبولیت حاصل کر دی ہے ارمینیا میں مرکت ہونے والی نوکی واتر فیسٹیبل میں لوگ ایک دوسرے پر پانی پھیک کر محسوس ہوتے رہے ارمینیا میں کئی سال سے بنایا جانے والا یہ تہوار پانی محبت اور پھولوں کی دیوی سے منصوب کیا جاتا ہے بیوات کے محسوس پر سخت درمی کے دوران لوگ ایک دوسرے پر گلاب کے پھولوں کے ساتھ پانی پھینکتے ہیں اس فیسٹیبل کے پہلے مرحلے میں ایک دوسرے کو پھول اور تہائی پیش کر رہتے ہیں تبکہ آخری مرحلے میں ہر عمر اور جنس کے لوگوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پانی پھینک کر ان سے اپنی محبت کیسا کریں نیوز نوم سے آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے مدیحہ فخر اور امیر عباس کو اجازت دیجئے ایک بریئے کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیٹ لائن کے ساتھ